اسلام علیکم قاتلین و حضرات پیش قدمت حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان فرید رئی ناظرین آئیے چلتے ہیں حضب حال تھانے میں دیکھیں بات یہ ہے ذلفی بیٹے میں بھی آخر انسان ہوں ان کو باہر بٹھاؤ تھوڑی دیر مجھے سانس لینے دو اس وقت میں بہت تھکا ہوں بہت تھکا ہوں ان کو کو بیٹے تھوڑی دیر باہر بیٹھیں ابھی میں بلاتا ہوں دیکھ صاحب اگر کوئی سائل آیا تو اس سے ملے آپ بلکم ملے گے بلکم ملے گے فرید صاحب کس لیے نہیں ملنا ادھر بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ملے گے مگر تھوڑی دیر سانس لے لیں ڈاکوں کا پیچھا کر گیا ہوں ڈاکوں کا آپ کون سا ان کے پیچھے خود ہی بھاگ رہے تھے اوہ سر جہو جی ہیں ساڑھی ہیں گڑھی ہیں نے خود پجھن نالو زیادہ مشکل جے دو دفعہ راستے میں گاڑی بند ہوئی ہے دو دفعہ دیکھے طرح سرکاری گاڑی کو دھکا لگا لگا کہ میرے عملے کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے وکن جو گئی نہیں رہے دو پہر نو دو بجے سبزی منڈی جو ٹماٹرہ دی آلت ہوئی ہوں دی ایسے لے میرے بندیاں دی آلت ہوئی ہے سر جی سانس لینا مشکل ہو گیا گاڑی کو دھکا لگا لگا کے نہیں نیاری کھا کھا کے میسے معاف کریں پوٹے گال ترے موہ سچی نکل گئی ہے ایتھو تک تو روٹی کھا لی نہیں ایتھو تک اوہ سا لنگ اندی جگہ ہوئے تے تے نو سا آوے نا سانس نکل نہیں رہی مگر یہ پتہ ہے کہ سامنے میڈیا والے بیٹھے ہیں اور ایڈی ایڈی برکی موچ پٹا صاحب اینجے پاؤں دے نے جی میں مغل پرانیاں تو پانچے گوڑے نہیں پاؤں دے ہوں اتیق بیٹھے پوٹے دی جان چھڑ دے بیٹھے سارے دی ایسے لئے بری آلت ہوئی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں فرید صاحب اتنی مشکل زندگی ہے ایک پولیس آفیسر کی آپ کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ کیا جو وہ ایک شیر ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے جانے کس جرب کی پائی ہے سزا یاد نہیں مجھے یقین ہے کہ یہ شیر کسی ایسے چھو نے لکھا ہوا ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں صدیق صاحب یہ شیر ساغر صدیقی صاحب کا ہے جو ہی کہاں لکھ لینے میں کیا سینے ایسے چھو تھا شیر اے جیڑے ساغر صدیقی صاحب نے پاٹی تھانے کو تین چار ور یا ایسے چھو لگے جے کچھ خدا کا خوف کرے ہیں شائر آدمی تھے فقیر صفت انسان تھے لو ایگاں لکھلی نا اے فقیر صفت ہوندہ ہی پول سالہ جے واقعی پول سالہ فقیریم دا چوری کسے دی ہوئی کی تھی کسے نے پول سالہ نے دونہ لاؤنڈے آیا ہے او بھائی میرے آپ تنخواہ اسی بات کی لیتے ہیں مگر زندگی اجیران صرف پولیس والے کی ہوتی ہے زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا آخر میں انسان ہوں پتھر تو نہیں اے مسرا تیرے موہ تیگ نہیں ہو جا جدہ زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا آئے اللہ خیر کرے آج کچھ زیادہ ہی دکھی ہیں آپ لوگ بتائیں آپ کو فرید صاحب معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے آپ دیکھیں یہ کہ ہر چیز کی چوری شروع ہو گئی ہوئی ہے اچھا پہلے سنتے تھے کہ کوئی لوہا شوہا چوری کر لیتے تھے ڈیشائی یہ گھٹروں کے ڈھکن چوری کر لیے یا یہ سرکاری پارکوں کے اندر جو جنگلے شنگلے لگے ہوئے ہیں یہ اتار کے لے جاتے تھے اب تو بجلی چوری، گیس چوری، گیس کے میٹر چوری، ٹرانسفارمر چوری، تار چوری ریلوے کے ٹریک کتنے کتنے بڑے ٹوٹے اتار کے لے جاتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ تیرے الگڑی خود نہیں رہے ورنداس دیئے پراہ میرے یا کہ تیرے لینڈی کوئیڑی میں جانا گے تیرے تو بھئی آپ لوگ روکے نا کیوں نہیں روکتے سرکاری چوری کو بڑا سخت ایکشن شروع کر دیئے اچھا سارے چور پکڑ دیئے ہیں میرے لانکے میں تو جتنا بھی سرکاری مال چوری ہو رہا ہے میں نے اپنے عملے کو کہہ دیا کہ چور کو چھوڑنا نہیں بس چھوڑنا نہیں چورا اوہ زلفی زلفی بیٹے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ترے بندے چوری کر کے لائے بیٹے زلفی اندرہ ہو بیٹے کوئی کڑکی تیرے ہی لا گیا زلفی نہیں اندرہ آنڈیا جی صاحب بیٹے بازہ مارنے ہیں کتے چلا جاننا ہے پیراں تیرے بوٹا دا پاہ رہے ہاتھ تیرے بندوق دا پاہ رہے صرف تیرے ٹوپی دا پاہ رہے بیٹے تو کال تو کچھا پاگیا ہے اگر تھانے وہ کہاں ہیں ملزمان جو پکڑے ہیں سرکاری مال جو چھوڑی کرتی ہیں سارجیہ باہر درخت حلے بٹھائے نہیں بلاؤ سب کو بلاؤ اندرہ سب کو بلاؤ سب کو بلاؤ ابھی دکھائیں ذرا فرید صاحب کو کہ کس قدر میند اور مشکت کے ساتھ پولیس کا محکمہ سرکار کے املاک کو تحفظ دے رہا ہے واہ ملک weeks اچھ ملک آپ سر جیدے جیدی تیز دوڑ دا نا دیکھو درہ فرید صاحب اس سرکاری مال بھی نیچے چھڑ دے ڈے بے خوف چور جے دیکھ لیجے کسی بے قصور کو نہ پکڑ کے لے آئے ہوں آپ بے قصور نہیں، ساری اٹھو پڑے نے سب اٹھو پڑے نے نہیں جنام میں انتے زمین تو پڑے ہے جاؤں جی اچھے زمین تو بھڑنا سی چور کی زمین تے کرنا ہے میں کو تو کیا چانتوں پڑ کے لے آئے تھے انہوں اچھے نسائی جے ایک گٹران دے ٹکن چوری کرتا جے اور اچھا زالم آدمی انہوں انہوں نہیں پتا ایک ٹکن چوری کر کے میں اپنے دو سگڑ پورے کر لینا وہاں وہ جو تو ٹکن چوری کر لینا گٹر جڑا ہے وہ کھڑا خوفناک ہو جانتا ہے گٹران بچے ٹک دے نے تس ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن ایک خبر پڑتی ہو کہ بچہ گٹر میں گری گیا انہوں زالم آدمی انہوں انہوں خیال نہیں آندا میں ترلے لینا جناب میرے کو پیسے لے لیا کروں خدا دا باز تک میرے کو پیسے لے لیا کریں تیک دن ٹکن چوری کر کے گٹر دے تے مرکو آگیا کہ انہوں نے دیو پیسے جناب تُسی ہون کہن ڈیو کہ میرے کو پیسے لے لیا کروں یہ دی بار کہن ڈی ایسی پیسے میں نے دیو یہ بکواس کرنا ہوئے فرید صاحب یہ ملزمہ نے وہ تیرہ بنا لیا ہے جیڑا بھی میڈیا دے سامنے آندا سب تو پہلی گال دیا کردہ ہے کہ پول سالے ساڑھے کو لو پیہے مانگ دینے نہیں تو مانگے ہوں گا تو وہ کہہ رہے ہیں نا جناب میرے کو لوگ قسم چکالو وہ دے تھانے دے مجرم اور جنج نے پیہے مانگے ہونے نہیں مانگے جی نہیں مانگے اچھا یہ تو ڈھککن چوری کرتا ہے یہ ساتھ والے بھی ڈھککن چور رہے ہیں نہیں جی نہیں ہے یہ بچکار بیٹھا ہے نا ہیرو بن کے یہ نا مراد یہ تیڑے موبائل ٹاور اندھر ہونا یہ بیٹرییں چوری کرتا سا جے اور نما کم بھی کی بھائی آسو وہ پورا موبائل ٹاور ہی لاگ لے گیا ہے میں کیوں پورا موبائل ٹاور ہی لاگ لے گیا ہے بیٹرییں تو چلو سمجھ آندھی ہیں تو چوری کرتا رہی ہیں موبائل ٹاور لے گیا ہے بس اببہ ہی روز کہتے ہیں بیٹری اپنا کام بدھا اپنا کام بدھا وہ تو میں نے سنائے کہ یہ جاتے ہوئے اہاتے کا گیڑ بھی اتار کے لے گیا لے گیا ہے یہ تو اللہ تو شکر ہے اتیک بہت بڑا دیانتدار بھونڈا جی میرا اتیک اتنا اچھا ماشاءاللہ اے ایو نہیں میں اتنا لات کرتا ورنہ جرت ہے کانسٹیبل دی وہ ایسے تو کمرے چاہ کے ایڈا چوڑا کر بھیجے اگر میں پتا ہے ایڈا شائننگ ہے ایڈا شائننگ ہے بچہ یہ ایسے ایسی چوری بھردہ ہے میں احران ہو جانا وہ میں کہے تیانکی میں پہ اے ایڈاور چوری لے گا کہنے ایڈا لما ٹاور ایک بندہ لے گا جا رہے ہے تین چار کھوتیاں نیڑی ہیں جوڑ کے نہ ہوتے پایا اسی اوہ اچھا پہلے تو میں دوروں سمجھیا کہ شاید کھوتیاں تیری الگٹی جا رہی ہے پھر میں نیڑے کے ہاں جب میں بیکھی ہے یار ایڈا لما ٹاور ایک کاؤن لے کے جا رہے ہیں بھائی ہے کتھو لے گیا ہے اوکی کچھا جی جو بندہ جناب یہ نمہ بنوائیا ہے تو کار لے کے جا رہے ہیں انہیں کیا تو اسی کا لئے بنوائیا کرنا کی ہے انہیں شک پہ گیا انہیں اس سے لئے فون کیتا ہے پاکی ہم نے ملاک پھڑا لے پھڑ لے پھڑ لے پھڑ لے پھڑ لے پھڑ لے اے واہ 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 یہ تو بڑا کارنام ہے آتھیک کا کیا بات ہے جی کیا بات ہے سر جی تُسی کیا سی کہ جڑا تُو کارنامہ کیتا ہے آتھیک تینو آج آمدہ جوس بھی پیاماں گا آمدہ جوس نہیں آیا سر جی آئے اوہ دولفی بیٹے تینو بیٹے آدھیا میں کہا آمدہ جوس بنوائیا جس کیوں نہیں بنوائیا لے تک بے سر بنوائلا نا ہوں نا ہوں نا ہی سر تینی تھوڑی جی زیادہ رکھا لیں اوہ بیمار بھی لیا اوہ تیر لے نہیں بنوائیا جوس ہے ساب جی میرے آسے بھی بنوائلا ہوں میں جدو تھانے دے گھڑتا کنچوری کیتا سی اگلے دن دن واپس کار دیتا سی سر صرف حتیق صاحب آستے لیا نا ہے اوہ لے آزولفی بڑا تیرا دیسی آمدہ گڑ گرگام ہوئے اکٹھا نا Minuten کیاkat اس کٹی기 سلٹنگی جب تینی تو پوٹے پتھی شکاہ origin ہے بتر پیکٹیوں اوہ bits ہا cylinders پہٹھی تو تمارا اچھا یہ جو تیسرے ہی اس نے کیا کیا ہے صرف ٹ twGreenز الų ای تفریائے ہو تیسرے وہ بی بی آیا آیا ہے بلاؤ بیچے بلاؤ ای ان کو بلاؤ آجیں بی بی آجیں بی بی آجیں بیٹے 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 بیٹos بیٹھو بیٹھو میرا بیٹھو 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 کرن بیٹھے آپ بھی بیٹھو بیٹھو یہ آپ جو تیسرے لڑکے کا پوچھ رہے تھے یہ دیکھیں لکی لی ایک ایسے ٹائم پیائی ہیں یہ بیٹھی یہ ہمارے علاقے کی رہیشی ہیں جی خاتون انہوں نے فون کیا تھانے میں فون کیا تھانے میں تھانے میں یہ کرن بچی جو ہے اس نے اٹھایا فون ہے اس نے بتایا جی کہ کسی بی بی کا فون آیا ہے وہ کہہ رہی ہے میرے گھر کے سامنے ایک ٹرانس فارمر ہے کھمبوں کے اوپر ٹرانس فارمر لگا ہوا اس کے اوپر کوئی جانور چڑھا ہوا ہے اس نے کہا کون سا جانور کہتی دور سے پردے میں سے تو بندر لگ رہا ہے بندر تو اس بچی نے کہا کہ آپ وائیڈ لائف بھالوں کو فون کریں یہ ہمارا کام تو نہیں ہے وہ کہہ رہی میرے پاس تو پولیس کا نمبر تھا میں نے یہ آپ کو کر دیا ہے اب آپ جانے اور وہ بندر جانے یہ ہوئی بندر جانے اور وہ ٹرانس فارمر سے چڑھے جا سی کیا مطلب یہ ٹرانس فارمر چور جانے اسی دیکھو اس بچے دا فیزیک دیکھو یہ دی یہ دا حلیہ دیکھو ٹرانس فارمر چوری کرتا ہے اپنی طرح ٹرانس فارمر اس کی یہ جو رہ ٹرانس فارمر چوری کرتا ہے جی سر یہ تو ٹریکٹر ٹرولی لے کے آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ دو بندے بھی تھے وہ تو پھر جب یہ لوگ آئے ہیں تو وہ دوسرے بندے بھاگ گئے یہ کیونکہ کھمبے پہ چڑھا ہوئے اس لئے یہ پکڑا گیا Oh my god very strange سر دیکھو درہ اگر بجلی پوری نہیں ہونڈے ہی وہ تو ٹرانس فارمر لانڈے ہے یہ تیسیت رہی ہے کسی سے کارچ پوکھو میں تو انہوں نے پتیلا بھی چوری ہو جائے اور سر جی جڑے لوگی بیجلی رونڈے ہیں انہوں نے بھی وجہ تو رونڈے جائے کوئی بجلی چوری کرنڈے ہیں کوئی ٹرانس فارمر چوری کرنڈے ہے کوئی تاراں چوری کرنڈے ہے بیلکل بڑے ظالم لوگ ہیں یہ ریاست کا مال چوری کر رہے ہیں جناب میں آج سر جی انہوں کیا ہے کہ پڑاں کھیتاں ہی کھڑکے انہوں ترہا مارو گوڑی پتہ لگیا انہوں بھی ملکتے چوری کی نہیں کری تھی ہے سر اتیق جی کا بلیڈ پر شہائی ہو گیا ہے ان کے لئے جوس لے آؤں اوہ اوہ تچھے بیٹے صرف اتیق جی دا بلیڈ پریشر ہے ایس تھریشر دا بلیڈ پریشر نہیں ہے چار لے کے آؤ چار گلاس ہو بچی کو بھی لاؤ چار گلاس لاؤ اب جی پانی منگا لو اکر نگل بیٹے ادھر دیکھو ذرا ٹرانس فارمر چور ادھر دیکھو اچھے خاصے نوجوان آدمیوں تمہاری عمر مستقبل بنانے کی ہے اپنا کیریئر بنانے کی ہے تم کن چوریوں میں پڑ گئے ہو میرے بھائی سر ملکتے پر شک ہوا ہے کہ کھمبے پر کون چڑھا میں نے بقاعدہ اندر کھرکی سے پوچھا بھی ہے کہ کون ہے کھمبے پر تو آگے سے کہتا ہے جی میرا کبوتر کھمبے پر بیٹھا ہوا ہے میں اس کو پکڑنے آیا ہوں اے دیکھو ذرا علانکہ جو اے دی سے تھے اے کبوتر نو پڑے تھے کبوتر نو اگم چپیڑا مارے ان لوگوں کو تو واقعی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے پتہ صاحب جی سر اللہ جو انہیں سارے انہوں بار پہلے تے انہیں دی سرا کرو خدمت او دے بعد پرچے درج کرنے ہیں پہلے خدمت کرو انہیں دی خدمت جی کے سر جی لگو گے آجی تو انہیں پٹا دسے گا کہ میں کون اے 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 اونا نو مارنے اپنے آپ نو نہیں مارنے ناظر جی یا لیتے ایک چھوٹی سی فریک ہمیں معلوم ہے ہمارے علاقے میں ایک چنے کی دکان ہے مرک چنے تو آپ جانتی ہوں گے ہاں جی ابھی کھائے بھی ہیں یہاں جی ہاں جی کرتے جا رہے ہیں آئے ہیں نہیں لگ رہا لگ رہا لگ رہا کہ چنے کھا گئی بڑے ہوئے ہوئے ہو میں نے نہیں کھا گئے دوست میں کھلا گئے تھے پھر آپ کو کیا معلوم ہوگا آپ کا دھیان تو سارا بل کی طرف ہوگا جی ناظر صاحب کیا حال ہے آپ کے جلن 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 ہو رہی ہے جلن کونسی پروفیشنل جلسی نہیں بھائی ہمیں پروفیشنل جلسی کیا ہو رہی ہے ہم تو محبت کرنے والی ہیں آپ لوگوں سے ہمیں کیا آپ سے جلسی ہونی ہے گرمی زیادہ سینلے میں جلن ہو رہی ہے سینلے میں جلن گرمی کی وجہ سے ہو رہی ہو رہی ہے اے نہیں بھائی بریانی کھائی ہے یہ مسالہ بہت تیز تھا اکیلے اکیلے کھاؤ گا تو پھر ایسا تو ہو گئی اے اکیلے نہیں کھائی لنگر سے کھائی ہے دو ڈھائی سو بنتا بیٹھا ہوا تھا یقین کیجئے اتنا مسالہ تیز تھا بہت کوئی کولڈنگ مگا دیجئے اس میں نمک ڈالیں تو وہ اچھل جاتی ہے لیمونیٹ مانگوا دیتے ہیں آپ کے لیے لیمونیٹ مانگوا آئیں جلتی سے مقالی بڑی جلن ہو رہی ہے مسالہ جو ہوتے ہیں نا مسالہ وہ کسی بھی چیز میں ہو جلن شروع ہو جاتی ہے یہ بات تو ہے جیسے آپ لوگوں کے یہ میڈیا کے اوپر خبر میں مسالہ تیز کر دیا جائے تو بہ خدا جلن شروع ہو جاتی ہے کیا بات ہے آپ کو معلوم ہے ہم تو بھئی ٹی وی کے عاشق ہیں ہاں جی ہر وقت ضرور ٹی وی ہی تو دیکھتے ہیں ایسی ایسی خبر چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور مسالہ اتنا تیز کیا ہوتا ہے کہ جلن شروع ہو جاتی ہے مسالے کے بغیر خبر بک ہی نہیں سکتی ہے یہی تو آپ لوگوں کی خام خیالی ہے یہی تو آپ لوگوں نے غلط کیا دیکھو اپنے گاہک کو یعنی اپنے کسٹمر کو یعنی اپنے ناظر کو آپ جیسا ٹیسٹ لگائیں گے وہ لگ جائے گا آئے 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 اب بہت سے ایسی لوگ ہیں جو تیز مسالہ کھاتی ہیں وہ تیز مسالے والی بریانی کھا لیتی ہیں وہ ایسی دکان پر لے جاتی ہیں جہاں پر مسالہ کم ہوتا ہے اور یہ اچھی طرح ہمیں معلوم ہے ہمارے علاقے میں ایک چنے کی دکان ہے مرک چنے تو آپ جانتی ہوں گے ابھی کھائے بھی ہیں یہاں جی ہاں جی کرتے جا رہے ہیں آئے ہیں لگ رہا ہے چنے کھا گئی بڑے ہوئے 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 میں نے نہیں کھائے دوست میں کھلایا تھے پھر آپ کو کیا معلوم ہوگا آپ کا دھیان تو سارا بل کی طرف ہوگا آپ کے کبھی بھی جلن نہیں ہوگی میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا پودینہ لینا آپ نے اور تھوڑا سا ناردہ ناردہ دونوں کو مکس کر کے موں میں چھبا لیں ارے با با کیا آپ بکواز کی ہے کیا کہنے یہ لوگوں کو بتاتا ہے اپنا ایسا بیڑا گر کوئی ہے ارے بھائی ہم خبر کے مشالے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں پودینہ کھلا رہے ہیں گوگا جی خبر سن لینے دیں تدریہ سننے دیں ہمیں حکمت گھر پہ چھوڑ کر آیا کریں چلیں خبریں میں سن لیتے ہیں ناظر صاحب خبریں پہ سنانے آتے ہیں ناظر صاحب کوئی ایسا مسالہ ہے جس سے نا جلن ہو ارے بھائی مسالہ کم ہو بلکہ ہو ہی نا پھر جلن نہیں ہوتی میں بتاتا ہوں ایک مسالہ ہے جس سے جلن نہیں ہوتی وہ کیا جی وہ جو مصرین بناتے ہیں ایک چار کا مسالہ ارے بھائی یہی ایک گڑ بڑ ہے آپ کے بیڈوگرام ہم سنجید آوات کرنے آتے ہیں یہ آپ کے جو پنکار ہیں یہ زاری خبر کا ملیامیٹ کر دیتی بھائی آپ نے مسالہ دار بریانی کھائی ہے وہ آپ کو میٹھا کھلا رہے ہیں ارے بھائی کہنا یہ چاہ رہے ہیں دیکھئے ایک خبر ہے جو آپ کے میڈیا بھی آتی ہے یا سوشل میڈیا بھی آتی ہے اس کے اندر مسالہ جب تیز کیا رہاتا ہے گو اسی لیے تیز کیا رہاتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ بکے مگر اس سے جو اخلاقیات کو مد نظر رکھنے والی لوگ ہیں جو پیار محبت کرنے والی لوگ ہیں جو سنسٹیو لوگ ہیں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے ان کو جلن بھی محسوس ہوتی ہے یہاں بات ہے ابھی بچھلے دلوں ہم دو تین ایسی خبریں دیکھ رہے تھے کہ بھائی فلا داکارہ نے فلا بندے سے شادی کر لی فلا بندے نے فلا بندی سے شادی کر لی خدا کے بندوں شادی ہی کی ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا کوئی سیاستدان ہو کوئی ادھاکار ہو کوئی بھی پبلک فگر ہو بھائی کیوں اس کی زندگی کی گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ چپک جاتی ہو یہاں نہیں دو اسے مگر ناظر صاحب جو پبلک پراپرٹی ہے اس پر پبلک کا بات کرنا بنتا ہے ارے بات کرے نا اسے رگے دے تو نانا جو پبلک کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں پبلک پراپرٹی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی عجیرن کر دیں آپ ان پہ کیچڑ اچھالنا شروع کریں ابھی یہ ایک ہماری بڑی محسوس فنکارہ بڑا کنٹیووشن ہے ان کا ہمارے ملک کی ثقافت کے اندر بھائی انہوں نے شادی کی ہے بڑی اچھی بات دے یادی کی ہے ہم تو بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے ہم نے تو گھر کے اندر ہلکا سا نانس بھی کیا انہوں نے کہا بھائی ہماری فیوریٹ فنکارہ ہیں اداکارہ ہیں انہوں نے شادی بنائی ہے ان کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں بھائی اس کے اوپر اب ایسی لے دے شروع ہو گئی بھائی کیوں شادی کر لی ان کا تو چکر جل رہا تھا ان کا تو یہ ہو رہا تھا ان کا تو وہ ہو رہا تھا ارے خدا کے واسطے ایسا مت کرو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اس طرح کے جملے بازی کرتے ہوئے کیچڑو چھالتے ہوئے یہ مت سوچو کہ گھر بیٹھے ہوئے دور بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی عزت محفوظ رہے جو دوسرے کی عزت اچھالتا ہے اس کی اپنی عزت ہمارا یہ ایمان ہے کہ کمی محفوظ نہیں رہ سکتی اس صد ہوتی ہی اس کی ہے جو دوسرے کی عزت کرتا ہے اور یہ پبلک فگر ہے بلکل اس پہ بات کریں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے وہ اگر کوئی آپ کے مذہب یا اخلاقیات کے حوالے سے کچھ ایسا گڑھ بڑھ کر دیتا ہے آپ اس پہ بولیں آپ اپنی اقدار اپنی روایات کی بلکل باسداری کریں بلکل مگر اس کی ایک نیچی زندگی ہے اس نے کوئی ایسا غلط کام بھی نہیں کیا ارے کیوں چمٹ جاتے ہو کیوں چپک جاتے ہو ایسی خبروں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرو دعا دو اور آگے نکلو بلکل ابھی 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 یقین مانی ہے ابھی ہم نے جب بریانی کھائی ہے ہمیں بڑی جلن محسوس ہوئی تھی مگر ہم نے دعا دی اور آگے نکل گئے ہم نے کہا بھئی اب بیٹھے ہیں ان کی بریانی میں اگر میسالہ زیادہ ہے بس دعا دے دیں میسالے والی بریانی کھا لیں گے یہ برکت ہے ایسے لنگر خانے میں چلے جائیں گے جہاں میں میسالہ کم ہوتا ہے آزر صاحب ہم اگنور کرنا نہیں جانتے ہم اگنور کرنا نہیں چاہتے بس جس چیز کو دیکھیں گے اس کی اوپر بس کمنٹ پاس کرنا شروع کر دیں گے اگر ہم دور نہ بیٹھی ہوتے تو ہم لازمین آپ کا ایک پمہ لیتے اوئے پھرما گئے ہیں پھرما گئے ہیں شریف آدمی ہیں با خدا ہم ہر اس شخص کا پمہ لینا چاہتے ہیں جو اپنی روایات اپنی اخلاقیات اور اپنی انا کو مجروع نہیں ہونے دیں جو منہ اپنی روایات کو اپنی اخلاقیات کو مجروع کر دیتا ہے زخمی کر دیتا ہے وہ کہے کا انسان گیا گیا یار ایک دوسرے کی حصت ایک دوسرے کی غیرت کا پاسدار ہونا چاہیے ہاں تو سوشل میڈیا کی آپ کیا بات کرتے ہیں یہ تو لائیکنگ کے چکروں میں ایسے ایسے لوگوں کو مار دیتے ہیں جو پچارے حیات ہیں یہ کوئی نا ایسے ایسے بڑا بھنکار ایسے ایسے عظیم لوگ جنہوں نے خدمت کر کر کے تو حد کر دی ہندگی دے دی اپنی پاکستان کی ثقافت کو پھر ان کے متعلق لے دیتے ہیں جی وہ وفات واقع ہے آیا آیا خدا کے واسطے کیوں جھوٹی خبریں پھیلاتی ہو تو اس طرح کی آپ ریٹنگ لینی چاہتی ہو اس کی فیملی پہ اس کے اپنے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس کے چاہنے والوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آیا آیا ایسے ایسے غلط بات اب یہ تھائلہ صاحب کی پوست لگائی ہوئی ایک شخص نے باتھا نہیں کون تھا ان کی تصویر لگا کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ بہت اچھے فنکار ہیں مگر یہ پہلے ڈڈڈو ہوتے تھے اگر بھائی یہ بات کر دیا آپ نے بہت اچھے فنکار ہیں بات ختم ہو گئی ڈڈڈو کیا بنا دیا آپ نے اگر وہ ہلکا ہلکا لگ رہے ہیں تو لگ لیں دیں اہلے کی کیا ضرورت ہے ایسے میں نے مزاق میں گڑھیں گڑھیں کر دیا شاہد اس نے اس وعے سے لگ دیا خبش وہی گڑھیں گڑھیں آپ کے پاؤں پہ آ لگی اب نادر صاحب میری طرف دیکھیں ایک رہا ہوں آ رہے ہیں نظر یقین کیجئے اب میں نے ساری زندگی پاکستان کی خدمت کی ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور میری تصویر لگا کر نیچے لکھا یہ پاکستانی انیل کبور ہے یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایسی ایسی غلط پوس لگاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم آشاءاللہ اچھے والے آمانت چند ہیں پہلے ہی آپ نے نام غلط رکھا ہوا ہے آمانت چند اوپر سے لکھ دیا آنیل کبور بھائی اگر جیکی چند بھی لکھتے تو ہم کہتے کہ مغالتہ لگا یہ جو غلطی سے لکھ دیا ہے یہ انہوں نے جیکی چند آپ صحیح کہہ رہے ہیں گوگا جی انہوں نے عید والے دن بڑا تیار شیئر ہو کے اپنی تصویر اپلوڈ کی ہے کسی نے کمنٹس میں لکھ دیا ہے پا رمضان اس کا ذہنی تو آزن دروس نہیں ہے کالی شام کا گمو ہے جس کو ملے ڈی ٹیپ کلونی کے پریمری سکول میں پہنچا کے نکت نام آسل کریں یعنی عید والے کپڑوں کے باوجود اس نے لکھ دیا ہاں جی حد ہو گئی ہے یار حد ہو گئی ہے با خدا میں تو سوچتا ہوں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے مصفر کی تصویر کے نیچے کسی من چلے نے لکھ دیا ہوا تھا حصلوں کو دنبی سٹی سے بچائیں ملک صاحب جو اپنی بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہماری طرف کیوں ہو گئے آپ میرا خیال ہے کمزوری کی وجہ سے غصہ کر رہے ہیں پرنہ شکل سے تو بھلے لگ رہے ہیں ناظر صاحب آپ کیا ہے بالکل ٹھیک رہے ہیں اس طرح کی غلط پوشٹ کر کے ریٹنگ لینا پیسے کمانا حرام کمائی کے زمرے میں آتا ہے بلکل صاحب وہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں بھئی ایسی کیا بے سبری ہو گئی ایسی کیا آپ کو پیسوں کی لالچ پڑ گئی کہ آپ اچھے بھلے اپنے نامور لوگوں کی عزتدار لوگوں کی اور آپ کے ملک کی جو شان ہے ان کی پگڑیاں اچھا لیں غلط بات ہے غلط بات ہے ایسا خدا باستے مت کیجئے اپنے معاشرے کو بچائیے اگر آپ اسی طرح لگے رہے تو معاشرہ تباہ ہوتے ہوئے اسی طرح کی صورتحال بیدہ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک اب مغالی جیے کول ٹھیک تھوڑا سن نمک بھی ساتھ مغائیے میں پہلے بریک لے لوں پہلے کول ٹھیک مغالی جیے بریک لے لی تو پھر توں کون میں کون ناظرین جا لے تے ایک چھوٹی تی بریک اب پلے سے پینی پڑے گی گاؤں کی خواتین بھی اب باہر نکلتی ہیں تو یار جی میں بھر بھر کے آ جان دی ہیں میں حرجی کیا ہے ونڈو شاپنگ کرنے میں حرجی صرف اتنا ہے کہ ٹیم بہو یایا ہوتا ہے یہی ٹیم اگر گھر پہ خرچ کرنے یار تم تو بلکل ہی بیوی کے تھلے لگے ہوئے آدمی ناظرین آج عزیزی کے پاس کون سی خبر ہے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین نیوز جیمز مانٹ 0092 جو آج خبر لے کے آیا ہے اور جو سنانا چاہتا ہے اس سے پہلے میں اپنی رائٹ لیفٹ کی خواتین سے سوری کرتا ہوں یہ کون سی خبر ہے سر؟ ابھی سنیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی نے سوری ٹھیک کیا ہے لاجی وائی صاحب امریکہ کی ایک خبر کے مطابق ایک امریکی کمپنی امپاور نے حال ہی میں ڈریم سکولنگ سے متعلق ایک مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق امریکی روزانہ لگ بگ ڈائی گھنٹے اور سالانہ 873 گھنٹے انٹرنیٹ پر ونڈو شاپنگ کرتے ہیں یعنی سوری آپ کو اس لیے کرنی پڑی مجھے کہ یہ یادہ تر اس میں خواتین ملوث پائی گئی یادہ تروری حلوانہ تو ہوتا تھا نا ? کہ انڈو شاپنگ کرتی تھی حاری اور بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں مختلف مال میں جا کے اپنا شیشے میں لگی ہوئی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ١ اور بھی ٹ سڑ please گے ٹ کہ لے نہیں دیکھو تو سیئی ماءالہ نے بھی ایسی خرید ہوئی تھی مگر اس کے ایڈی زیادہ انچی ہے ا میں کیا نہیں لائی اور آخر میں پھر دکاندار سے پوچھتے ہیں اس کی سیل کب لگے گی یعنی اس سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ جدن سستی ہو ہی ہو دن آکے کھری دنگ اور یہ کوئی صرف بڑے شہر رومینی اب رہ گیا ہوا اب جو چھوٹے چھوٹے تاؤن ہیں نا وہاں پہ بھی ونڈو شاپنگ کے لیے خواتین و حیرات دکھلتے ہیں حلقہ ایمان سے میں نے تو دیکھا کہ گاؤں ایمان کی خواتین بھی اب باہر نکلتی ہیں تو یار جی میں بھر بھر کے آ جان دیا ہے اس میں حرجی کیا ہے ونڈو شاپنگ کرنے میں حرجی صرف اتنا ہے کہ ٹیم با یایا ہوتا ہے یہی ٹیم اگر گھر پہ خرچ کرتے ہیں یار تم تو بالکل بیوی کے تھلے لگے ہوئے آدمی اور اسی دلیری پکڑا کرو شو میں دلیری میں تمہیں کیسے پتا یہ سب پھر کیوں اس کے خلاب بول رہے میں خلاب تھوڑی ہوں یار ونڈو شاپنگ میں جائیں بلکل جائیں مزے سے جائیں جو جی پھر رہنے تو جی نہیں کرتے ہیں شان صاحب رہنے تو نہیں نہیں سر پلیز سر پلیز سر اتنی بڑی امریکہ کی ریسرچ لے کے آئے ہوں اور وہ میرے خلاب ہو گیا نہیں کریں پلیز سب کی روزی کا مسئلہ کریں پلیز سر اچھا یار ریسرچ سناؤ یار گوری میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوم فیول کام چھوڑ کے محلت کریں وہ زیادہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے پڑے ہوئے ہیں تو امریکہ کی بات کر رہے ہیں امریکہ میں تو سب سے زیادہ ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں ہم تو جناب بڑی میند کرتے ہیں ہم تو بڑی میندی اور بڑی وڈی قوم بن چکے ہیں بہلے سارا دن فون تے بیا کہ شاپنگ ویندے رہے ہیں تو اس میں شک کی کونسی بات ہے امریکہ کے لوگ ترقی نہیں کر رہے ہیں اب بس یہ ہی ترقی ہوئی یہ جیڑی میں سنائی یہ تھا نو دھو گے نو تو یا شاپنگ ذرا پسند نہیں ہے گی نہ راشت کوئی موڈا وجہ نہ کوئی سنے پیر مد دیا نہ کسی نے کہ آپ آئی اپنا ٹھیر پرے لیایا دیکھو نا یہ رہا گریپ کنٹریز کے لوگوں کی کیا پرابلم ہے ان کا تو ابھی تک پیر مد دنے کا مسئلہ ہی نہیں ہالوس ہے اور وہ بیٹھ کے امریکہ والے اپنے کار میں فون کے اوپر دیکھو نا یہ رہا سکرولنگ کر کے تو ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے یا بڑی اچھی ریسرچ لے کر آئے ہو تم ویسے ہی یہ اچھی ریسرچ نہیں ہے ایمان سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بینگا مسلم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں صبر اور شکر کی تلقین کی گئی یہ جو ونڈو شاپنگ ہوتی ہے نا جی یا جس طرح یہ سکرولنگ کر رہے ہوتی ہیں بری بات نہیں ہے مگر یہ بلکل نیشرل ہے کہ اس سے آپ کی خواہشات میں اضافہ ہوگا آپ بیٹھ کے گھر میں ہی یہ دیکھ دیکھ کہ سوچتے رہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لیمپ ہے اگر یہ میرے بیٹھ کے دائیں طرف پڑا ہو تو کتنا پیارا لگے مگر قیمت اس کی اتنی ہے کہ آپ کے خواہشات کی پاکٹ وہ اجائیت نہیں دیتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گویارنے کے لیے آپ پہلے اپنی جیب دیکھیں اس کے بعد مبائل فون دیکھیں یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کی ہے گوگا چھو نمہ نمہ اللہ رہا ہے ایسی تیہنار کے لیے جتیاں لیے دکان دے بار ایک سٹینڈ کو امدازی جتے جتیاں لگیا ہوں اس سارا دینے اس سٹینڈ دیا کے گھڑ ہو گیا آپ ہی انجینڈ کر درہیں گوگا چھو نمہ نمہ اللہ رہا ہے ایک لیڈیز دکان دے اندر انہ نے سٹیچو نو دلہندہ لباس پو آیا ہے اچھا ایک کرو اپنی فیملی لے آیا کہندہ دکان دار کو لو دا رشتہ مانگو اب جاہل میں نے لباس مانگا تھا ان سے یار اس وقت تو تمہاری شادی نہیں تھی ہوئی ہوئی تو دلن کا لباس خرید کے تم نے کیا انارکلی کا رول کرنا تھا عزیزی بھائی جانے ایسی بات نہیں ہے میں نے کہا لباس لے کے رکھ لیتے ہیں کبھی بھی رشتے کی بات ہو جائے گی یار گوگے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں مان لو مان لینا بہادری ہوتی کہ تم لاہور ایسے آئے تھے تم لاہور کون سا پڑھنے آئے تھے نہیں واقعی جب مجھے یاد ہے اچھی طرح صرف انارکلی بیار ہوتا تھا نا یا مال روڑ پر دکانے ہوتی تھی اس وقت بہت سے گوگے جیسے وچارے سدھے سادھے پینڈو آدمی انارکلی میں ہونک بان کے پھر رہے ہوتے تھے اور ڈاروی رہے ہوتے تھے کدھرے سٹینڈ کومری ہے کدھرے سٹیچو کھل ہوتا ہے نیا نیا دیکھنا شروع ہوئے نا تو کبر آجاتے تھے اے وہ تنی نا پروفیسر انور مسعود صاحب نے لکھا تو کی جانے پول یہ مجھے انارکلی دیئے شانہ یہ جو پروفیسر صاحب نے بہن کو مخاطب کیا یہ گوگے کی طرف دیکھے کیا ہے مجھے صرف انارکلی کے موٹی چور کے لڈو یاد آئے ہیں دیکھو نا یرا لیڈیز بزار جو بھی صرف کھان پینا لی شاہیا ہے وہ کہا تو بینڈو شاپنگ بھی صرف ریسٹورنینٹس کی کرتا ہے اوہ وہ تری جا کے بعد دیکھتا ہے کی پکایا جینا نے آگلیاں نے تو گوشت بھی پکایا ہے پچھلیاں نے نری سبزی پکی گوشت نہیں پانا ہے دیکھو آرے ریسٹورنینٹوں نے بینڈو شاپنگ کر کے ایک پلیٹ دنی پر لکھا کے کارائی دیں یہ کوئی سخی فیملی بھی ہے دا نا تو جیب چو شاپر کارڈ کے کہن دا ہے اے بدی شاپنگ ایتھے پاہ دیو اب یہ نلائک بدی شاپنگ نلائک انج کہن دا چھو دا بڑھاتا ہے کلیگ ہے تیرا ابھی نلائک اچھا سیر یہ سوشل میڈیا پر ونڈو شاپنگ صرف خوات ہی نہیں کرتی ہیں یہ دا کوئی ہواد ہے ا کیا سیاپنی گوگا بlsت کرنڈے ہیں میں یہاں لیونی ٹھانٹ پڑی زیادہ تار خواتین کرتی ہیں اس میں کوئی شاک نہیں کہ کئی ویچار یہ وہ ییٹ البندی عویقت رہتے ہیں کہ آہاہا آہا ایک ایک ڈاوگ دھی چھوزیں آہا 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 آپ دے لکھfour پچھلے میں ندہ کرایا نے دیتا ہوئے آہہا ناہہا دوکنال کی کوٹھی آہا آہہ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی یہ ونڈو شاپنگ ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا بیاروں میں ہو یہ آپ کو فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی کافی دیتے ہیں اور اس کا میرے خیال میں سب سے وڈا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ میں صبر تحمل اور شکر جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ خواتین کی ونڈو شاپنگ ہے اس کا مرد حضرات کو کافی فائدہ ہوتا ہے پرنہ اگر بیار میں ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں ان کو کاکا اٹھا کے کنی دیر پچھے جانا پڑتا ہے پھر دو دو تین تین کینٹے شاپنگ بال کے سامنے کسی بنی پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور اگر کرمالی اندر سے شاپنگ کاری آئے تو تریچر شاپر پھڑ کے کار تک جانا پڑتا ہے یہ ساری وہ سہولتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ونڈو شاپنگ کی وجہ سے فرید سے آنے کو مل جاتی ہے نازرین جا لیتے ہیں چھوٹی سی پیش شروع تو یہ انجیس ہو یا کسے پیٹی دے پاویتھ لے آئے سب جیدی بھائی اسے سمارٹنس کہتے ہیں کیا سمارٹنس ہے جی انگلی دے اتھے پٹی دی بھی جائے پیٹی لے پیٹی جی کیا گزارش کرنا چاہ رہے ہیں عزیزی صاحب آج گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں حکومت پاکستان سے اور خاص طور پر ویریہ یا جناب میاں شباہ شریف صاحب سے بس پر سمجھو کہ ایک کان سے سنی اور دوسری سننے نکال دی یعنی یہ لے گھڑی شتاڑ بھی نہیں کی تھی پہلی کہہ دیتا ہوں پا جی گھڑی جی پٹرول لیتا ہے یار سلفت مارلین دے لے پایی یار عام آدمی ہو تو عام آدمی کی گزارش حکومت کہاں سنتی ہے پا جی اللہ کے فیل سے جو آسمحال پروگرام ہوتا ہے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کے فیل و کرم سے ہم جب کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو منن پاوینا منن سن دیتے ہیں اچھا اچھا یار بتائیے کیا کہاں یہ ہے کہ میں یہ سنتا بھی ہوں اور دیکھا بھی بہت ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے نکمے بہن بھائی جو ہیں وہ پاسپورٹ بنوا کے تو بارلے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں اور ادھر جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر سعودی عرب کے اندر عمرے کا بھی جعلق وہ آگے جاتے ہیں یا حج پہ جلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اوپر ہماری بڑی سخت نموشی ہو رہی ہے بڑی بدنامی ہے بڑی بیزت ہی ہو رہی ہے بلکل پھر اور بہت سے لوگ بہت سے لوگ جو ککھ نہیں کرتے ہیں ادھر صرف ان کو ایک شوق ہوتا ہے باہر جانے کا وہ دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی امریکہ انگلینڈ کینیڈا میں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اتھے جا کے کوئی نہ کوئی غلط کا مچ پئے اندھے میری گیارت یہ ہے حکومت پاکستان سے کہ یہ جو بیگنگ والا مسئلہ ہے نا جی پاکستانیوں کا باہر جا کے ملک کو اور قوم کو بدنام کرنے والا یہ بڑے آرام سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اچھا جی 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 صرف پاسپورٹ جو ہے نا جی وہ بنانا بند کر دیا جائے کا مطلب یار بھئی مطلب یہ کہ ہر ایک کا پاسپورٹ نہیں بننا چاہیے آپ پاسپورٹ بناتے ہوئے سب سے پہلے مطالبہ کریں کہ بھائی جانا آپ ٹیکس پہ ہی ہیں اگر آپ ٹیکس پہ ہی ہیں تو اٹس مین کہ آپ کوئی کام کاج کرتے ہیں آپ باہر مانگنے نہیں جا رہے آپ ملک کو بدنام کرنے نہیں جا رہے آپ سیر پہ جا رہے ہیں یا آپ کسی فنکشن میں یا کسی دوستی رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں تو اس کو فوری طور پہ پاسپورٹ بنوا دے ملکل بنا دے اس کو پاسپورٹ وہ جائے باہر جا کے کام کرے محنت مصدوری کرے یہ جو عمرے کی آڑ میں یا دبائی کا وزٹ ویزا آرام سے مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے مشکل ہوا ہوا ہے مگر جس جس کنٹری کا ویزا آپ کو آرام سے مل جاتا ہے نا جی وہ لے کے تو باہر جا کے مانگ رہے ہیں لوگ آپ خدا کے واسطے صرف اتنے ہی پوچھ لیں وزٹ ویزا ہے اگر کسی کے پاس تو پائی جی آپ ٹیکس پہ ہی ہیں فائلر ہیں آپ آپ نے فائلر نان فائلر کے لطیفے بنوا دی ہیں سوشل میڈیے پہ اس کا تمسخر اڑا دیا ہے خدا واسطے اس سے کو فائدہ اٹھائیں اپنے ملک کی عزت کو بچائیں وہ دیکھو نا کتنا اچھا کسی وزیر اخزانہ نے کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی وزٹ کے لیے باہر جاتا ہے کسی کے پاسپورٹ کے اوپر اگر کوئی وزٹ ٹور ہے باہر کسی ملک کا تو اسے تیسزار رپے اٹیکس لے لیں آپ بے شمار ٹیکسی کٹھا کر سکتے ہیں آپ اگر اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں گے تو خدا کے واسطے غریب کی جان چھوڑ دیں گے غریب بندہ جو مسکین آدمی اب ہر مادے سے مادے بندے کی ضرورت ہے بجلی آپ بجلی کا ریٹ بڑھا کے تو پہے کٹھے کر رہے ہیں ہر بندے کی ضرورت ہے سوئی گیس آپ اس کا ریٹ بڑھا کے پہے کٹھے کر رہے ہیں پٹرول ہر بندے کی ضرورت ہے اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ پٹرول اگر مہنگا ہوگا تو اس کی ٹکٹ مہنگی ہو جائے اگر کوئی اپنی بائیک شاہی کی یا گڑی لے کے جا رہا ہے ماری موٹی تو اس کا پٹرول مہنگا ہوگیا خدا کے واسطے ان چیزوں کی جان چھوڑ کے جو غریب آدمی کے لیے بھی ضرورت ہے جو مارے بندے کی بھی ضرورت ہے ان چیزوں کو چھوڑ کے روز مرہ کی اشیاء کو چھوڑ کے جو لگجری ہے جو ضرورت سے اوپر کی چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دیں ان پر ٹیکس لگائیں اس سے آپ کے ملک کی بدنامی بھی کٹو گی مارا بندہ اتھے گیارہ کر سکے گا چنگے پلے لوگ میں نے دیکھا سعودی عرب مسجد نبی میں اور ادھر بیعت اللہ شریف مانگ رہے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں خدا واسطے کو چس طرف توجہ دیں کیا ہو گیا یار اتنی بھی بے حصی نہیں ٹھیک کہ ساری قوم مو دیکھ رہی ہے ان لوگوں کا یہ جو باہر جاتے ہیں آزاروں لوگ آج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی مانگ رہے ہیں کھڑے ہیں خدا کے واسطے اپنی عزت بچائیں اس کا کوئی لاحہ عمل تیار کریں کوئی ایسی سٹیٹیجی بنائیں کہ آپ کو اس چیز پہ کنٹرول حاصل ہو سکے پھر میں کہتا ہوں جی کہ جس بندے کا آپ پاسپورٹ فائلر کا بنائیں گے وہ باہر جا کے کوئی بڑی بھی نیچ حرکت کرے گا تو اس طرح کی نہیں کرے گا جس سے پوری قوم بدنام ہو آپ یقین کریں کہ ایسا دکھ ہوتا ہے مجھے یاد ہے کوئی پچیس کو سال پہلے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے میربانی فرمائی توفیق دی تو حج کرنے کے لیے ہم لوگ گئے وہاں پہ گارِ حرا دیکھنے کے لیے ہم ادھر چڑے وہ سارے راستے میں وہ سیڑھیاں جو بنی ہوئی تھی کچھ اس وقت بنی ہوئی تھی کچھ نہیں تھی اب تو ساری بن گئی ہیں وہ سیڑھیاں جو تھی نا جی وہ مختلف جگہوں کے اوپر چار پانچ جگہ کے اوپر ہے وہ تھوڑا سا ہمیں سیمٹریت رکھ کے نا تو ہمیں دابڑے میں بھی ڈال کے گلازہ کر کے اس کے پانی کے چھٹے لگا کے تو کوئی ایسے لگ رہا تھا کہ جی سیڑھی بنا رہا ہے یہ بندہ گزرت ہوئے لوگوں کو کہہ رہا ہے جی کہ چندہ دیں جی سیڑھی بن رہی ہے گارِ حرا کو جا رہی ہے یہ سیڑھی تو چندہ دیں ہم سیڑھی بنا رہے ہیں سواب ہوگا جناب یہ تو آپ مستقل سواب حاصل کر رہے ہیں وہ سارے پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے آج تک وہاں سیڑھیوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں پھر دینے والے بھی یہ نہیں سوئی تھے کہ یار یہ سعودی عرب ہے یہ خود سیڑھی نہیں بنا سکتے انہوں نے ہمارے چندے سے یہ سیڑھی بنانی ہے یہ بھی نہیں سوئی تھے لوگ بھی فٹاڑ چیپ سے نکال گئے اللہ جی اللہ جی ساڑی 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 چار اٹھا ساڑی یہ ملا پتا کے واسطے تھوڑا سا خیال کریں حوش سے زندگی گزاریں اپنی عزت کی طرف بھی دیکھیں بلکل ہی بے عزت نہ ہو جائیں اب چونکہ اس طرح کی چیزوں لوگوں کو اس طرح بری لگتی کہ یار ویری آجم بھی منگن جان دے بھائی وہ پھر چلو کوئی ایک لیول ہوگا جو جاتے ہیں جا کے اپنے ملک کے لیے کردے شردے یہ وہ مانگتے ہیں وہ تو کوئی اور چیز ہے نا یار ساری قوم تھے نا نا گندی کرال وہ اپنی یار پاسپورٹ والی سیجیشن بہت اچھی تھی عزیزی تم نے یہ تم شروع سے سمیدار ہو یا چند سال ہوئے ہیں میرے احلت تینکو سال پہلے میں کچھا گجریلا گھانا ہے وہ صحیح آجریں گلی نہیں تھی ہوئی میں ڈر گیا کہ میرے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گی وہ پیٹ میں درد نہیں شروع ہی زین میں درد شروع ہو گئی وہ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرا زین کروٹ لے رہا ہے جب پھر وہ گجریلا ہی یم ہو گیا تو میں اکل مند آدمی بن گیا یہ حادثہ پیش آیا تھا اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا قد بھی ایسا پھر آپ نے سوچے کہ اونٹھ اب کس کروٹ بیٹھے گا اس طرح پھر بندہ اکل مند ہو جائے اسی شروع تو یہ انجیس ہو یا کسے پیٹی دے پاویت لے آئے سب زیزی بھائی اسے سمارٹنس کہتے ہیں کیا سمارٹنس ہے جی انگلی دے اتے پٹی دی بھی جائے پیٹی لے پیٹی زیزی یہ تو سمارٹنس ہے نا ادھر دیکھو پارٹنس آپ کو میرے علاوہ کوئی اور جگت نہیں آتی ہم یوں سہی صاحب یا کیوں تم اس کو چھیڑتے ہو وہ چرانکھا بند کر کے اپنی جنگی کو یار رہا ہے تم یرور اس کو تنگ کرنا ہوتا ہے تم نے زیزی بھائی جن میں تو یہ سوچ رہا ہوں بریک لے لیں جی کو فضول بات ہی کرے گا یار کیوں تنگ کرتے ہو گوگے کو فضول بات نہیں کرے گا گوگے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو دیکھیں انہوں نے فریصہ بجلی سستی کروایا پیٹرول سستا کروایا نہ گوشت سستا کروایا نہ آٹا سستا کروایا ایک نہیں فضول بات یا میں نے روزمرہ کی ضروریات کہہ دیا تو پھر آٹا عدویات چینی ضرور کہنے گوگے تم نے مجھے بھی شرمندہ کروا دیا ہے ناظرین آپ سے اجازت لینے سے پہلے تارک بلو چہرائی کی ایک خوبصورت بات سائل رب کی طرف سے آیا ہوا خط ہوتا ہے اسے پڑھے بغیر مت جانے دو ممیز بان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ